موسیقی بہت بڑیاں فلاورنگ دیتا ہے اور سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ یہ جو ہمارا فلاور ہے اس کا کینہ لیلی کا یہ ہمارا دو مہینے تک ایسے ہی چلتا رہتا ہے جی ہاں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کینہ لیلی کے بارے میں کیس طرح ہم اس کا بلب لگا سکتے ہیں کونسی سوائل مکس ہمیں اس میں رکھنی ہے اور اس کے بلب بھی ہمیں کیا کاؤسٹ ہوگا وہ سب ہم آپ کو ڈیٹیل میں آج اس ویڈیو میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ویڈیو تو چلیے یہ ہیں ہمارے کینہ لیلی کے پلانس اور یہ ہیں کینہ لیلی کے فلاس سب سے خاص بات ان فلاس کی یہ ہوتی کہ ایک تو دیکھنے میں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور دوسرا یہ دو ڈائی مہینے اسی طرح فلاور اس کا بنا رہتا ہے ایک بار جب نکلتا ہے تو دو مہینے تک یہ لگاتا رہا یہ ٹکتا ہے اور پلس اس میں خاص بات یہ ہے کہ بلکل بنچ میں جیسے آپ فلاور پورٹ میں فلاس رکھتے ہیں بلکل یہ ویسا ہی رکھتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سندھا لگ رہا ہے اور اس کی جو لیوز ہوتی ہیں وہ بھی کلرڈ ہوتی ہیں جیسے ہمارا یہ ریڈ والا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیوز میں بھی ہلکی ریڈش لائن ہے اور باقی جو لیوز ہیں وہ بھی سنو فال ایگنولیما کی طرح ہیں اگڑم چتی والی اور یہ بلک کے لیوز لگایا جاتا ہے اس کا جو بلک ہے وہ 50 سے 80 روپیز میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے بلک دیکھ لیجے جو نیچے کی طرف جڑے ہوتی ہیں وہ مٹی میں نیچے رکھا جاتا ہے اور اوپر یہ جو آپ کلہ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم اوپر کی طرف رکھیں گے اور جب بھی ہم مٹی میں گاڑیں گے تو اس طرح گاڑیں گے یہ جو کلے ہیں اس کے اوپر رہے اس طرف سے تھوڑی سی مٹی ہٹا دیجئے اور جو جلوہ پوشن ہے اس کو ہم نیچے کی طرف رکھیں گے تو اس طرح ہم اس کو گروہ کریں گے یہ میں نے تھوڑا جلدی گروہ کر دیئے تھے تو اس لئے اب یہ سمیں یہ فلاورنگ اس میں سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی بھی سیزن ہے آرام سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور ابھی بھی یہ خوب بڑیاں فلاورنگ کرے گی تو اس سمیں ضرور سے آپ یہ کینہ لیلی کے فلاس لگائیں ان فلاس کے لئے جو ہمیں سوائل مکس رکھنا ہے وہ ویلڈرینڈ رکھنا ہے یہاں پر ہمیں فورٹی پسنٹ گارڈن سوائل رکھنی ہے تھرٹی پسنٹ ہمیں رکھنی ہے اپنی جو سینڈ ہوتی ہے وہ اور ریسٹ ہمیں ورمی کمپوز رکھنی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کس میں دیکھیں نیچے سے ہی کلیاں نکلنے سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اگر آپ یہ سوائل مکس رکھیں گے تو آپ کے جو فلاس ہیں وہ اسی طرح نکلیں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ کسی خات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لئے ہم نے اس میں ورمی کمپوز کی ماترہ اور کسی پلانٹ کے کمپیریزن میں تھوڑی سی کم رکھی ہے اور یہ چار سے پانچ ان کے کملے میں بہت آسانی سے ہو جاتی ہیں یہ آپ جو بنچ میں فلاورنگ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ایک گملے میں ایک ہی اس کا برب لگایا تھا اسی سے فلاس اتنے بڑیاں نکل لیں میرے پاس اس کے تین ورائٹیز ہیں یہ ریڈ والی ورائٹی اورنج اور یلو تو تین ہوئی خوب بڑیاں فلاورنگ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے یلو والی ابھی تھوڑی سے چھوٹی ہے پر پیچھے والے یہ اورنج اور ریڈ والی ورائٹی تو بہت بڑیاں فلاورنگ کر رہی ہے یہ دیکھیں ایک بل سے کتنے سارے نکل آئے ہیں پلانٹ اس کا جو بل ہوتا ہے وہ بعد میں لیسن کی طرح ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جیسے لیسن میں ہر کلی سے ایک پین نکلتا ہے اسی طرح اس کا بھی ہو جاتا ہے کہ ہر اس میں جو کلیاں ہوتی ہیں ان سے پین نکل آتا ہے اور ایک ہی بل سے خوب سارے پین ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ اس کو لگائیں گے تو چھوٹے سے گملے میں بہت آسانی سے بانچ میں فلاورنگ کرنے والا پلانٹ ہے ضرور سے آپ اس کو لگائیں اپنے گارڈن میں ایڈ کریں اس کو بہت زیادہ دھوپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو مون کی بس دو تین گھنٹے کی دھوپ اس کے لئے کافی ہے بہت زیادہ دھوپ اس کو نہیں چاہیے ہوتی ہے اور جب ایک بار پلانٹ گرو کر جائیں تب آپ ان کو شیڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں آرام سے یہ فلاورنگ ہوگی اور خوب بڑیاں چلیں گے ہمارے یہ پلانٹ تو شیڈ ایریا میں بھی بہت اچھے سے بس ان کو آپ کو تب تک تھوڑی دھوپ دینی زیادہ ضروری ہے جب تک کہ پلانٹ نکل نہیں آتے اس کے بعد آپ کو اس میں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پلس اس میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے اس میں کوئی بھی کیرے وغیرہ نہیں لگتے ہیں یہ پلانٹ بہت آسانی سے گرو کرتا ہے بس اس میں پانی کا خاص دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جب اس کی مٹی اوپا سے تھوڑی سی سوک جائے تب ہی اس میں دوبارہ سے پانی ایٹ کریں ورنہ اس کی روٹس روٹ ہو جائیں گے اور آپ کا پینٹ چل جائے گا تو پانی کا اس میں سب سے ادھا خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور بہت کچھ زیادہ آپ کو اس میں کیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پلس کیڑے وغیرہ نہیں لگتے ہیں اس میں تو کوئی بھی آپ کو پیسٹیسائیڈ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہاں مہینے دوبہینے میں ایک بار آپ نے نیم آئل کا اگر سپری کر دیا ہے تو وہ بھی جو تھوڑے بہت چانسز ہیں وہ بھی چلے جائیں گے کوئی بھی پیسٹ وغیرہ اس میں نہیں لگتا ہے کیڑوں کا اٹیک نہیں ہوتا اور یہ اسی طرح فلابرنگ کرتا رہتا ہے خوب بڑیاں سے تو اس طرح آپ اپنے گارڈن میں یہ بانچ آف فلاز ایڈ کر سکتے ہیں ابھی بھی اس کا بلو لگا کر آپ لگا سکتے ہیں اس کو بہت اچھے سے چلے گا تو یہ تھی کچھ جانکاری ہماری کینہ لیلی کے پلانس کے بارے میں کیسے یہ گروہ کی جاتی ہیں اور کس طرح چلتی ہیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا اور اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریے گا شیئر کریے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریے گا تو کپ سکرائے گا نہیں جو کوئی ڈیوی شکریہ کریں گا کریں گا